ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی دعا کو اسے نہیں چھپانا چاہیے تا زونیرہ اسے کیسے بلیک مل کر رہی ہے یہ سب سے بڑی گلتی کر رہی ہے دعا اپنی زندگی کی لیکن اب دعا کی ملاقات اپنے ماں سے ہو جائے گی اور دعا کی ماں جو آج تک پریشان تھی اپنی بیٹی کے لیے اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد وہ بہت خوش ہو جائے گی لیکن دعا اور نوشروان کی زندگی میں اب آئے گا ایک اور طفان جب دعا کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ نوشروان پہلے کسی اور سے محبت کرتے تھے اور وہ زندگی نوشروان کی اور وہ پھر سے نوشروان کی زندگی میں واپس آ جائے گی تو دعا پھر سے نوشروان پر شک کرے گی کہ پہلے کشمالہ سے تم نے شادی کی مجبوری مجھے بتائی مجھے سمجھ آ گئی لیکن تم پہلے کسی اور لڑکی سے محبت کرتے تھے تم نے آئے تک مجھے نہیں بتایا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن نوشروان بہت سمجھائے گا اسی دعا کو صرف اراز کی حقیقت سبت کے سامنے کھلے گی کہ دعا کی زندگی برباد کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں بلکہ یہی صرف اراز تھا صرف اراز کی ماں کیا وہ بھی مو بند ہوگا جو فیضہ کو اتنے تانے دیتی ہے اور اسے ہر وقت ٹورچر کرتی ہے فیضہ بھی اب صرف اراز کی مو پر تھپڑ مار کر اور اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی صرف اراز کی حقیقت تو تب ہی ٹھیک آنے آئے گی یہ تو لگا تھا کہ وہ دعا کو برباد کر کے خود خوش رہ لے گا لیکن وہ بھول گیا تھا کہ قدرت تو ہے جو انصاف کرتی ہے مجھے ٹرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ آس میں شئر کیجئے